موسیقی آزین و ناظرین آج بول کا رمضان میں ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے گزشتہ ڈھائی برس سے پاکستان بالخصوص کراچی کی سیاست میں بھوچال برپکر رکھا ہے گزشتہ چند برسوں کے دوران انہوں نے جس تیزی سے ترقی کا سفر چاہ کیا اور اپنی ہمت اور صلاحیت کا لوہا منوایا اس کا اطراف اپنے اور پرائے سب ہی کرتے ہیں دوہزار تین میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک ایسے دفتر میں گیا جہاں ایک نوجوان وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کا بیٹھا ہوا تھا اور اس کا ایک عدب اور محبت کہ جب میں گیا تو وہ بڑے پیار سے میرے لیے کھڑے ہوئے مجھ سے بات کی اور مسئلہ کیا تھا مسئلہ ان کے اپنے حلقے کے لوگوں کو عمرے پر میرٹ پر بھیجوانا تھا تو میں نے ان سے کہا میں بات کرتا ہوں اس وقت میں وزیر مذہبی امور تھا اور وہاں پر میں نے ان کی انکساری دیکھی پھر اس کے دو برس کے بعد وہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے میر منتخب دوہزار نو تک اپنی لگن محنت جان فشانی سے انہوں نے اہلیان کراچی کے دل ہی نہیں جیتے بلکہ دنیا بھر سے اپنی قابلیت کا لوحہ منوایا ٹائمز جیسے معروف میکزین نے انہیں دنیا کے دس بہترین میرز میں جگہ دی تو امریکن جریدے فورن پالیسی نے دوہزار آٹھ میں انہیں دنیا کا دوسرا بہترین میر قرار دیا اس وقت کے چیف جسٹس جناب جسٹس افتخار چودری جو ریٹائر ہو چکے ان کی کارکردگی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں مارکس دیئے کہ کراچی جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کراچی کے میر نے کیسا کام کیا ہے دوہزار بارہ میں ایوان بالا کے رکن بھی منتخب ہوئے لیکن ان کی فطرت میں ایک جولانیت ہے ایک تبدیلی ہے اور اپنے کام میں رکاوٹ کو اور بیجا مداخلت ان کو پسند نہیں ہے لہٰذا جب اپنی جماعت کی قیادت سے اختلاف ہوا تو انہوں نے سینیٹرشپ کو ٹھوکر مار کر ملک سے باہر جانے کو ترجیح دی سیاسی منظر نامے سے کچھ دیر کیلئے غائب ہوئے دوبئی میں کچھ عرص قیام کے بعد تین مارچ دو ہزار سولہ کو یہ جناب انیس قائم خانی کے ہمراہ تشریف لائے اور صبح چار بجے غیر ملکی ائر لائن کی پرواز ای کے سکس زیرو فور سے کراچی پہنچے اور پھر پاکستان کی سیاست بدل دی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون ہیں میرا ان سے کافی عرصے تک اختلاف رہا اور میں آج آن ائر ان کی دل آزانی پر ان سے مازد چاہوں گا اور ان کو بہت پیار سے بہت فخر سے اور بہت عزت سے آپ سب کھڑے ہو کر ان سے استقبال کیجئے سید مصطفیٰ کمال سا دی سمبر ان سے کتر بکاراچی بھی پیدا ہوئے سا دی سمبر ان سے کتر بکاراچی بھی پیدا ہوئے ٹوڈی سیون دی سمبر ٹوڈی سیون دی سمبر مگر نائنٹین سیونٹی ون ہم دونوں کا نائنٹین سیونٹی اچھا ماشاء اللہ اور والد کا نام جناب سید انیس احمد صاحب ہے اور والدہ کا نام جمیلہ خاتون ہے نورت کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب کا سارا بچپن گزرا اور والد سے زیادہ ان پر والدہ سختی کیا کرتی تھی اور دو ہزار دس میں جب والدہ کا انتقال ہوا تو یہ آج بھی اپنی ماں کو کبھی نہیں بھولی شرارتی نہیں تھے سنجیدہ ہیں اور آج بھی بہت سنجیدہ رہتے ہیں بڑی سنجیدہ بات کرتے ہیں بہت سنجیدگی سے چلتے ہیں مغرب کی ازان کے بعد گھر سے نکلنے کی ان کو اجازت نہیں تھی جب بھی بچہ اتنا شریف پیدا ہوا ہے اور بچہ ادھر ادھر نہیں جاتا تھا ان کی چار بہنیں اور ایک بھائی ہیں اور یہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں کبھی کسی امتحان میں فیل نہیں ہوئے یہ نہیں کہ بہت اچھے طالب ہیں تھے لیکن کبھی کسی امتحان میں فیل نہیں ہوئے ہوسٹل لائف میں روٹین کھانوں سے تنگ آ جاتے جو خود چکن کڑائی بناتے اور تین چار دن تک فرج میں رکھنے کے بعد کھاتے تھے بعد میں بریانی بنانی بھی انہوں نے سیکھ لی جب تھوڑا بہت کھانے لگے تو ٹیچرز اور دوستوں کی دعوت کیا گئی صحیح کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ آگئے ہیں یہاں پر اور اب ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگوں کا خیال تھا جو لوگوں کا گمان تھا نہیں ہوگا نہیں ہو سکتا نہیں ہو پائے گا لیکن مصطفیٰ کمال نے وہ کر دکھایا اور آج کراچی میں جو اصل الیکشنز ہوتے ہیں یہ جلسے نہیں ہوتے بلکہ گھر گھر کنونسنگ ہوتی ہے لوگوں سے رابطہ کرنا ہوتا ہے پاکستان کی جو پارٹی ہے جس کو پاک سرزمین پارٹی کہتے ہیں یہ لوگوں سے رابطہ کر رہی ہے مل رہے ہیں ملاقاتے کر رہے ہیں پرانے لوگوں کو منا رہے ہیں ساتھ لے کر آ رہے ہیں یہ وائد پارٹی ہے جو کہتی ہے ہمارے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں سب کے لیے کھلے ہیں آپ جب آئے تھے یہاں پر میں نے تو خیر آپ کی بڑی مخالفت کی میں بھائی ماذرت چاہتا ہوں آپ سے لیکن جب آپ یہاں تشریف لائے تو اس وقت مصطفیٰ بھائی حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ اتنا کھل کر بات کرتے یہ جررت یہ بہادری جو اس وقت آپ نے اختیار کی کیا آپ پیچھے اس کے تھا شکریہ آپ کا آمر بھائی آپ کے آپ کا اور آپ کے تمام رفقہ کا جو یہاں پر یہ سارا قرآن آرینج کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلائے ہے مدو کیا دیکھئے میرے آنے سے پہلے میرے جانے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی بہت مشکل کام تھا آپ تو اس کا پارٹ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ام کیم چھوڑنا جو ہے وہ اور اس لیول پہ چھوڑنا جب آپ کے آپ چند لوگوں میں شمار کیے جاتے ہو تو بہت مشکل ناممکنات میں سے پھر آپ سکھ رہے ہیں سب کچھ پتا ہے یہ سارا ایک لمحہ ہوتا ہے جب آپ سوچتے 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 اس لیول پہ آجاتے ہیں کہ آپ کو یہ خیال آتا ہے پھر کہ آیا کے زندگی موت عزت زلط رسک چھننا رسک ملنا یہ کسی انسان کے ہاتھ میں یا اس کو چلانے والا اس دنیا کو ان کو دینے والا کوئی اور رب ہے تو جب رب کا آپ کو ایمان آ جاتا ہے بیسک سا کہ نہیں یار ام کیم میں رہ کے بھی آپ کو گولی لگ سکتی ہے مرتے ہیں لوگ ام کیم میں رہ کے بھی آپ کی عزت چھن سکتی ہے آپ بے عزت ہو سکتے ہیں اور ام کیم میں رہ کے بھی آپ کا رسک چھن سکتا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ وہ کسی انسان سے ان چیزوں کی توقع کریں صحیح اور غلال اور انڈ میں جا کر آپ کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا وہ وہ لمحہ تھا جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں بھلے میرا رسک چھن جائے مجھے مجھے یہ رسوہ کریں مجھے موت دے دیں لیکن اس موت وہ موت اچھی ہے بنسبت جو ہے ان سب چیزوں میں اس پردے اٹھ جانے کے بعد اب جو اگر میں شامل رہوں گا تو مجھے مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا تو میں خاموشی سے چھوڑ کر چلا جائے اور بالکل جب ہم آئے بھی تو صرف صرف یہ سوچ کر آئے کہ مرنے سے پہلے مخلوق ہمیں نظر آ رہا تھا سارا کہ کوئی اس مخلوق اللہ کی مخلوق میں ڈال رہے ہیں اس طرف لے جا رہے ہیں روزانہ گالیاں اداروں کو گالیاں ججس کو گالیاں جرنلسٹ کو گالیاں اور گندی گندی گا اور بچوں کو بچوں کو بٹھا کر جو ہے وہ جو گفتگو تو اس سے لگتا تھا کہ لاشیں مانگ رہے ہیں اور زیادہ تباہی بربادی کر رہے ہیں تو اس پر پھر یہ خیال آئے کہ اگر ہم خاموشی سے اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے رہے تو شاید ہمیں ہمیں جواب دینا پڑے گا اور بائی سگس کو تو حدی کر دی بائی سگس کو بائی سگس تو بعد میں ہوئی ہے وہ بائی سگس تو ساری فرسٹریشن تھی تو وہ اس لیے یہ سوچ کر آئے کہ اور آپ لوگ جب یہ آپ تنقید کرتے تو بیجہ تنقید کرتے تو فیقی نورمز نہیں تھی ایسی کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوں لیکن ہمیں لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کامیاب ہوں گے تو ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ایلیسٹن تک جائیں گے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم زندہ بھی رہیں گے پہی ہم میں نے تو میں نے اور رئے ہیں اس قائم خاند صاحب نے تو اپنی کامیابی یہاں تک رکھی Thi کہ اگر ہم زندہ سلامت اتر کر پہلی دفعہ اگر ہم بات کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہو گئے پہلی دفعہ آواز لگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے پھر ہم ہم ہوت کو کامیاب کہیں گے اس لیے کہ میرا ایمانہ ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ قبر میں مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا تو ووٹ لے کر کیوں نہیں آیا تو جیت کر تو ووٹ لے کر جیت کر آیا نہیں آیا نہیں وہ یہ پوچھے گا تو نے اپنے ایسے کی آواز لگائی نہیں لگائی اب میں دونوں ہاتھوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ گناہگار ہوں لیکن آواز لگائی ہے اور تجھ پہ توقع کر کے آواز لگائی آپ دیکھیں لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ سب کراچی والے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور یہ نیسے ایک بات تھی مصطفہ بھائی کے وہ ٹھیک ہے آپ کی الیکشن کی سیاست کا آپ کا نئی تمہیور آپ کام کرنا چاہتے تھے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے کس تلسم میں یہ لوگ ہیں وہ کون شخص ہے جس کے تلسم کے اندر یہ بیٹھے ہیں اور ہم سب کو استعمال کیا جا رہے ہیں مجھ سمیت ہم سب استعمال ہوئے جو استعمال کیا جا رہا ہے یہ تلسم صرف آپ نے توڑا آ کر اور جب آپ یہ کر رہے تھے تو لوگ کچھ بھد اڑا رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے یہ نہیں ہو پائے گا یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے ایک میں نے چیز آپ میں دیکھی اب تو خیر میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا آپ سے پیار کرتا ہوں لیکن جس زمانے میں ایک مخالفت کا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ نہیں کر پائیں گے لیکن میں نے جو آپ کے اندر لگا رہوں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں پی ایس پی نظر آ رہی ہے اور تو کوئی جماعت نظر نہیں ہے اور وہ ایسے نا کہ انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے اور اس کے رب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے میں اگر جھوٹ بولوں گا تو مجھے پتا ہوگا یا اللہ کو پتا ہے ان دونوں کے لئے پھر تیسرا آدمی تو اندازے لگا سکتا ہے صحیح بات تیسرا جو بھی فیکٹر ہوگا وہ تو اندازے لگائے گا مجھے پتا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولا ہوں پہلے دن سے پتا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولا اور میرے رب کو بھی پتا تھا کہ مستویٰ کمال جھوٹ نہیں بولا نہیں اس کام خانے جھوٹ نہیں بولا تو میرا یہ ایمان تھا کہ اگر میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھے رسوا کرے اور میں نے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی ہوئی تھی میں نے تو بہت ہی منیمم ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی تھی یہ تو آج میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں یہ میرے اللہ کا سکرپٹ ہے آج ہم الیکشن کیمپین بھی چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی میرا یہ اللہ تعالی ہم سے کام لینا چاہتا ہے لگتا ہے مجھے کہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے ہمیں ذریعہ بھی یہ کراچی آمر بھائی آخری دفعہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں سے بنوائے تھا نہ اس سے پہلے بنا نہ اس کے بعد بنا اور مجھے لگتا ہے کہ کراچی دوبارہ ہمارے ہاتھوں سے بنے گا انشاءاللہ یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ بات کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں کی طرح ہیں لیکن یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے جس زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے میئر تھے اور سینیٹر بعد میں بنے تھے میئر بنے اس سے پہلے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر تھے اور ترقی کی سانسے دینے میں مصطفیٰ کمال کا بات یہ ہے کہ جب ہم نے انہیں کو دیکھا ینگ ایک میئر رات بارش ہو رہی ہے توفانی بارش ہو رہی ہے اور گٹر کھلے پڑے ہوں یہ کھڑے ہیں وہاں پر تو نیچرلی انہوں نے تو ایک اپنا فیلڈ میں آکے دو چاہ چھکے دکھا چکے ہیں یہ کہ انہوں نے کیا کر کے دکھا ہے انڈر پاسس بنائے شہر کا ایک پورا پلین مرتب کیا جہاں مسئلے ہوتے تھے یہ وہاں موجود ہوتے تھے اب لوگ ان کے مزاج پر جب بات کرتے تھے تو میں کہتا تھا جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے اور دیگر کام نہیں کرتے تو پھر اسے غصہ آتا ہے کہ بھئی کیوں کام نہیں کر رہے تم میں تو یہاں پہ کھڑا وہاں میں تو کام کر رہا ہوں تو مجھے پورا امید ہے اور یقین ہے کہ یہ اگر کراچی میں اقتدار میں آتے ہیں تو میرا کراچی بدل جائے گا مصطفیٰ کمال بدلنے کی صلاحیت اچھا تھوڑا سا اور پیسے جاتے ملیشیا میں آپ نے بزنس ایگزیکیٹیو اسٹڈیز میں ایس او سی ایڈ ڈپلومہ کیا اس کے بعد برطانی ایڈیسٹی سے مارکٹنگ میں ایم بی اے کیا یہ سب تو آپ نے کر لیا شادی آپ نے پسند سے کی اور جب سے پسند کیوں کی سے کی کام تو میں نے سارے ہی اپنے پسند سے کی ہیں سارے جو وہ یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے یہ تو اپنی مرضی سے ہی کی ساری چیزیں کبھی لیکن جا محبت کی میں کی نا شادی ہاں ہاں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی یہ تو نہیں نا کہ کئی اور محبت جا محبت کی میں شادی بلکل جن سے حالانکہ محبت کی اور بھابی ایک شروع میں کھانا اچھا نہیں بھکاتی تھی لیکن محبت اتنی زیادہ تھی کہ امی کے ہاتھ کا کھا لیتے تھے بیگم سے کہتے تھے تم بنا لوگی ہے تو وہ بنا لیتی ہے کھانا اچھا کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف سارے کام ایک طرف مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک شوخ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جائیں کوئی اچھا ریسٹورنٹو تو وہ کھانا ضرور کھاتے ہیں اور بریانی ان کی پسندیدہ دش ہے تو جب یہ الیکشن جیت جائیں تو کراچی والے مصطفیٰ کمال صاحب کو بریانی ضرور کھلائیں یہ بہت ضرور ہے نبی جماعت کے طالب ہیں تھے اور جب یہ کلپس آتے ہیں تو میں پھر عرض کروں گا کہ ہم سب کے کلپس آتے ہیں کیونکہ ہم سب اس زمانے میں اے پی ایم ایس سو اے ایم پی ایم میں تھے اور ہم بعد جب کرتے تھے تو الطاف حسین صاحب کی کرتے تھے تو اگر کوئی کلپ دکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے جی پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے تو بھائی پہلے تو کہنا پڑتا تھا تو کہا کرتے تھے اب تو کہتے ہیں کہنا نہیں پڑتا تو پہلے بڑی مجبوریاں ہوتی تھی بڑے پریشانیاں ہوتی تھی جس کی وجہ سے کہنا پڑتا تھا اگر آپ کی اجازت ہے دیکھیں نہیں میں تھوڑا سا اس کو یہ بھی کہہ دوں کہ میرا ہمارا تو یہ ایمان تھا کہ جو ہم پہلے کہتے تھے وہ بھی ہم سنسیریٹی کے ساتھ کہتے تھے بلکل میرا تو یہ ایمان تھا کہ بھائی ایک شخص ہمارا مسیح ہے اور اس کے لئے دنیا سے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اس وقت تک کہ ہم دنیا برا کہتی تھے ہم کہتے تھے بھائی ہم کھڑے ہیں ساتھ نہیں برا یہی جو بھی ہے جیسے بھی یہ ہمارا مسیح ہے یہ میری قوم کا مسیح ہے لیکن کیا کریں اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا سامنے سے سارے پردے اٹھائے ہٹائے ہمارے سامنے اور جب سامنے نظر آگے کہ نہیں بھائی میری قوم کی تباہی بروادی میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے انہی کا ہاتھ ہے سارا تو میں کیا کروں میں بولوں نہیں چونکہ میں نے تیس سالوں تک ایک چیز ایک نیرٹیب لیا ہے ایک بات کی ہے تو اب میں اگلے تیس سالوں تک چونکہ میں نے پہلے غلطی کر دی تو اب اگلے تیس سال انہی غلطیوں کی ویسے اور غلطی کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے پھر اللہ تعالیٰ کا نظام شروع ہوتا ہے اس لیے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا آمیر بھائی اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں چلا رہا کہ آپ یہ پرام کریں میں سیاست کروں میرا یہ ماننا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ڈھیل اس وقت تک چھوڑ رکھی یہ قیامت نہیں لے کر آرہا اس وقت تک کہ اس کو مجھے اور آپ کو آگ میں نہیں جلانا وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اس سے پہلے توبہ کر کے جاؤں اس لیے اس نے اس لیے اس لیے وہ دنیا چلا رہا وہ اس کو مجھے آگ میں جلا کر جہنم میں ڈال کر اس کے اللہ تعالیٰ کے رتبے نہیں بڑھ جائیں گے اللہ اللہ تھا ہے رہے گا اس کو اس نے دنیا چھوڑ اس لیے رکھی ہے دھیل اس لیے دے رکھی ہے کہ شاید کوئی اس سے رجوع کرے اور اس کی طرف راغب ہو اور آنے سے پہلے توبہ کر کے آئے تو میں اگر تیس سالوں تک یہ غلطی کر رہا تھا تو اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ پہلے یہ کر رہے تھے تو یہ تو بسک نیچر کے اگینس بات کر رہے ہیں that means کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا چھوڑی اس لیے رکھی ہے تو جس دن اس نے جس دن اس نے یہ فیصلہ کر لیا اوپر والے نے کہ اب آخری بندے کی توبہ نہیں لینی دنیا سے قیامت کی گھڑی وئی ہوگی اسی وقت قیامت قیامت آ جانی ہے اسی وقت قیامت آنی ہے میرا تو یہ ایمان ہے جب تک دنیا ہے چل رہی ہے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازے کھول رکھیں بڑے بڑی روایتیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے جابروں کو اللہ تعالیٰ نے آخری وقتوں میں جو وہ ماف کر دیا آخری سیکنڈوں میں ماف کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی بڑی غلط ہے بھئی یہ بات ہی بڑی عجیب ہے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علی پاکستان بنانے والے بابا اے قوم کانگریس کے کرتا درتا تھے تو جب وہ تو انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی آ کر مسلم لیگ میں آیا تو مسلمانوں کو جی آئی ٹی بنانی چاہیی تھے آج کا مسلمان ہوتا ابھی والا جو سوال وہ جی آئی ٹی بناتا کہ اچھا بھئی قائد عظم صاحب اب تو آپ آگئے ہیں اب بتائیے پہلے کہ آپ کانگریس میں کیا کرتے تھے تو اگر مسلمان جی آئی ٹی بناتے قائد عظم کی تو کیا پاکستان آج بنتا ایک جملے میں میں آپ کے اضافہ کروں گا اتنی آپ نے اچھی باتیں ہیں کیونکہ ظاہر دینی تناظر میں کی ہیں توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے اسے توفیق ملتی ہے بہت شک لیکن آپ کا ہمارا کام ہے آواز لگاتے رہے ہیں صحیح بات دو ہزار دو میں تو آپ نے پی ایس ایک سو سترہ سے انتخابات میں حصہ لیا تھا ابھی تو میں آپ سے آپ خلقہ نہیں پوچھ رہا مجھے پتا بھی نہیں یہ مجھے بتا دیں کہ ویسے اگر آپ کا ارادہ ہے اگر ہے تو قومی اسمبلی مونگے یا صبح اسمبلی اور میرا یہ خیال ہے کہ میں نے جو گفتگو سنی ہے اپنی کور کا میں کور ٹیم کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں جگہوں سے آپ کو کہیں گے کہ آپ الیکشن لڑیں پی ایس سے بھی اور این اے سے بھی لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے ہلقہ نہیں بتایا کہ مجھے کہاں سے وہ فتجس کریں گے ایسے میں آپ کو بتاؤں مستویٰ کماری صاحب وقفے میں ایک مجھے وقفہ لینا ہے پھر مجھے اور بھی باتیں آپ سے کرنی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو بہت مخلص ساتھی ملے جنہوں نے ایک نام انیس قائم خانیتہ ہے وسیم آفتاب جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور یقیناً آواز آپ کی ہیروز ہیں سارے جی ہمارے اس قوم کے اس لوگوں کے ہیروز اور اللہ تعالیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پسندیدہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج دیکھیں آج شودہ قبرستان میں تالے لگے میں لاشیں نہیں جاتی ہیں آمر بھئی آج یہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ آج شودہ قبرستان میں تالے لگے میں آج جس طرح سے لڑکے لا پتہ ہو رہے تھے شہر کے نوجوان لا پتہ ہو رہے تھے جس طرح سے ان کو آج وہ نہیں ہیں آج لوگ اپنے گھروں پہ 99% لوگ اپنے گھروں پہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سو رہے ہیں ماں وہ آپ کے خدمت کر رہے ہیں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں یہ اللہ نے یہ کام کروایا ہے ہم سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروا بہت عرصے سے حبس میں تھا مصطفیٰ کمال نے آکے وہ حبس ختم کر دی اور ہم ہم نے ہم کسی سے ہماری میری کوئی دشمنی ہمارے ہمارے لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں تو میں تو لٹرلی ہر وقت دعا کرتا ہوں میں تو لٹرلی آپ کو حیرت ہوگی میں تو الطاہ حسین صاحب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے جبکہ میری خیالات آپ کو پتہ ہیں اللہ تعالیٰ کیا دیر ہے اندھیر نہیں ہے میں کیوں کہوں گے نہیں وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں جلائے جائیں اللہ تعالیٰ توبہ کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے سکتا ہے اگر وہ تعالیٰ توبہ کریں ہمیں تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور ہم نے آنے کے بعد اپنی پاور گین کرنے کے لئے اپنی صحیح بات کو منوانے کے لئے بھی کسی کو گن پوائنٹ پہ نہیں آمادہ کروایا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے کسی کے آفس پہ جا کر قبضہ نہیں کیا کسی کے گھر پہ نہیں گئے بلکہ ہماری کوششوں سے ہماری اللہ تعالیٰ نے اسی سے پچاسی لاپتہ لوگ آج تک بازیاب ہو چکے ہیں جو کہ میرے کارکن نہیں تھے اپنی ماں کے پاس تھے اپنے بچوں کے پاس تھے اپنے بی بچوں کے پاس تھے جو کہ میرے کارکن نہیں تھے تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مہاجر مہاجر کی بات نہیں کر رہا یہ مہاجر نہیں ہے ان کی پارٹی کے نام کے ساتھ کوئی مہاجر لفظ نہیں نہیں کہا میں یہ مانتا ہوں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میں اس شہر میں لاکھوں پختون ہیں بلوچ سندھی پنجابی درہ رہے ہیں میں مہاجر ہوں مجھے اپنے مہاجر ہونے پر فقر ہے اسی طرح سے کسی کو اپنے پختون ہونے پر بلوچ سندھی ہونے پر فقر ہے میں اگر کہوں گا کہ میں صرف مہاجروں کی بات کروں گا میں صرف مہاجروں کا لیڈر ہوں تو میں پختونوں کو بلوچوں کو پنجابیوں کو کہہ رہا تم چلے جاؤ میرے پاس ہے تمہاری جگہ میرے پاس نہیں چلا جائے گا لیکن جاتے جاتے ہمارے لیے نفرت کی ایک چنگاری لے کر جائے گا پھر جا کر کسی کیم کو جوائن کرے گا پھر کوئی اسے پختون بنائے گا کوئی اسے پنجابی بنائے گا کوئی اسے سندھی بنائے گا میں اپنی قوم کو معجر بناوں نفرتوں کو ہوا دوں چنگاریوں کو ہوا دوں وہ آگ کے شولے اگلیں پھر اسی طرح سے لاشیں اگلنا شروع کر دے یہ شہر اور ماؤں کے غریب ماؤں کے بچے آگر بھائی مرنا شروع ہو جائے میں نے ماؤں کی بدوائیں نہیں لینی ہے اور کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں مہاجروں کے راستوں میں میں مزید کانٹے بچھاؤں میری سیاست سے مہاجروں کے اور مزید دشمن بن جائے نہیں میں مہاجروں کے راستوں سے کانٹے چننا چاہتا ہوں میں مہاجروں کے دشمن کم کرنا چاہتا ہوں ختم کرنا چاہتا ہوں میں ان کے دوست بنانا چاہتا ہوں تو جو بھی یہ اگر میں جاؤں کسی جگہ تقریر کر کے آؤں اس کے بعد اتنی آگ لگا کر آؤں کہ وہاں کے میرے آنے کے بعد لوگ مرچے بنا کر بیٹھ جائیں ڈوٹیاں لگانا شروع کر دیں پرانے زمانوں کی طرح ڈوٹیاں لگانا شروع کر دیں کیا مہاجروں کو یا پنجابیوں کو بختونوں کو یہ چاہیے اور پھر کیا کروں میں میں کہوں شہر کو پانی دو تو میں بولوں بھئی پانی دروازہ نوک کر کے پہلے پوچھے کہ گھر کے اندر رہنے والا مہاجر ہے نہیں ہے کیا پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا بھئی پانی تو ہر انسان کی ضرورت ہے تو کیا پانی اگر مہاجر نہیں رہ رہا اندر تو پانی آگے چلا جائے گا اگل دروازے پر چلا جائے گا میں کہوں جی شہر کو ساف کرو تو کیا میں یہ کہوں کہ بھئی شہر میں پہلے کچھرہ اٹھانے سے پہلے دروازہ کھٹ کھٹا کہ پوچھے نا کہ اندر رہنے والا جو میری زبان بولنے والا میری مسلک والا ہے نہیں ہے کیا یہ کریں گے شہر میں نہیں possible آخری بات یہ مہاجر سندھی بلوج پنجابی یہ میری آپ کی شناخت دنیا کی ہے جب تک آپ کی اور میری آنکھیں کھلی ہیں سانسیں چل رہی ہیں جس دن قبر میں اتارے جائیں گے آمر صاحب میری اور آپ کی شناخت آپ کو کوئی مہاجر کہہ کے پکارنے والا قبر کے اندر نہیں آئے گا کسی کو سندھی پنجابی کہہ کے پکارنے والا قبر کے اندر نہیں آئے گا آپ ماشاء اللہ سے یہ العلماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور جو الحمدللہ ہم ہیں تو میری آپ کی شناخت قبر اور حشر کے میدان میں اللہ کے رسول کی امت کی ہے ہم رسول کی امت ہیں اس رسول کی امت میں میں اپنے ووٹوں کے لیے مہاجروں کو الگ کروں کوئی پنجابیوں کو الگ کرے کوئی سندھیوں کو الگ کرے کوئی پختونوں کو الگ کرے اور رسول کی امت کو توڑے اور کہہ کے جی ہم لوگوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں ٹکے تن کے برابر کا بھلا نہیں کر سکتے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے یہ ووٹ میری قبروں میں نہیں جائیں گے لیکن میں اپنے ووٹوں کے لیے شہر میں آگ لگا دو تیس سالوں سے بھئی دید یا نہ مہاجروں نے ووٹ تو کیوں ہے تباہی بربادی شہر کشرا کنڈی کیوں منگے آپ کا شہر میں آج پینے کا پانی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس بجلی نہیں ہے روزگار نہیں ہے آج اسپتالوں میں دوا نہیں ہے پارک تو یہ سب تباہ برباد ہو گیا سارا میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ رستہ ہے جس میں مہاجروں کا بھی بھلا ہے پختونوں کا بھی بھلا ہے سندھیوں کا بھی بھلا ہے پنجابی کا بھی بھلا ہے یہ تو نہیں جانتا کہ اس وقت پی ایس پی کا منشور کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب تک مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا 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 ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ایس پی کیا کرنے والی ہے دو ہزار پانچ سے دو ہزار نو تک یہ کراچی کے نازم رہے اور شہر میں ترقیاتی کام کے حوالے سے جو انہوں نے خدمات سر انجام دیئے اس میں انہوں نے شہر کا انفرا اسٹرکچر بہتر بنایا سڑکوں اور فلائی اوورز کا جال بچھایا پارس بنائے تفریحی مقامات بنائے دور افتادہ جزائر بھٹشاہ اور منوڑا میں پانی پہنچایا کراچی میں سب سے بڑا ڈینٹل اسپتال قائم کیا صدر میں پارکنگ پلازا کی بنیاد ڈالی صحت و تعلیم کی شعبوں میں بے پناہ کارنامے انجام دوئے لیاری جیسے علاقے میں انہوں نے پانی پہنچایا جہاں پہ ووٹرز بھی نہیں تھے ٹائم جیسے معروف میکزین نے دنیا کے دس بہترین میئرز میں جگہ دی امریکن جریدے فورن پولیسی نے دو ہزار آٹھ کو نے دنیا کا دوسرا بہترین میئر قرار دیا اور بعد ازہاں ان کو یہ عزاز بھی حاصل رہا جو میرے والد سے بڑی محبت کرتے تھے ان سے بہت پیار کرتے تھے اور میرے والد بھی ان سے بہت پیار کرتے تھے تو خدمت خل فاؤنڈیشن کے صدر میرے والد بھی رہے اس کے بعد جناب مصطفیٰ کمال صاحب خدمت خل فاؤنڈیشن کے صدر مقرر ہوئے جس شخص کے یہ کارائے نمائیہ انجام جس نے دیئے ہوں اس عمر میں جب وہ اپنے منشور کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کو لے کر آئے گا تو کراچی کہاں کھڑا ہوگا اس سے آپ خود انداز لگا سکتے ہیں خبر یہ آئی تھی شروع میں مصطفیٰ صاحب کہ آپ نے جب استیفہ دیا اور آپ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تو اس کے بعد یہ میرے خواہ سے اپریل دوہزار چودہ کی بات تھی تو اس کے بعد پھر آپ کے بارے میں یہ تھا کہ آپ تنظانیہ شفٹ ہو گئے تھے ایسا تو ہی تھے نہیں نہیں میں جو یہاں سے تنظانیہ تو میں نہیں گیا خیر میں امریکہ گیا تھا یہاں سے دوہزار تیرہ میں جب میں پہلی دفعہ نکل کر گیا یہاں سے چودہ مارچ چودہ فورٹین اوگس کو میں نے بھی آزادی حاصل کی تھی کی صبح میں امریکہ گیا تھا میں امریکہ گیا اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس امریکہ کے ویزا تھا پھر دو مہینے کے بعد میں بچوں کو چھوڑ کر وہاں فیملی کو چھوڑ کر میرے پاس وہاں پر کوئی ایسا ویزا نہیں تھا کہ میں وہاں پر کچھ کر سکتا تو ڈیفنیٹی اپنی زندگی کو چلانے کے لیے بچوں کو سکول پڑھانے اور رسک کھلانے کے لیے مجھے نوکری ڈھونڈنی تھی تو میں پھر دبائی آیا دو مہینے کے بعد تقریباً دبائی آیا اپنی جوب ڈھونڈنے کے لیے اور وہاں پھر میں نے مجھے جوب ملی اور میں نوکری کی پھر میں نے بچوں کو یہاں جب تک پھر میں یہی تھا دوہزار سولہ تھا دوہزار سولہ اچھا اب ایک سوال ایسی میں آپ سے کروں وہ یہ کہ میرے سے تو دل صاف ہو گیا نہیں ہوگا نہیں نہیں میرے دل کبھی بھی خراب نہیں تھا نہیں مگر ہو گیا نہیں ہوگا بتا دو نہیں کبھی بھی خراب نہیں تھا ہم نے اعلان کر دیا ان کے نئی لینے بگر وہ یہ کہہ کر گئے سے بھی یہاں پر ہم ان کے لیے برا نہیں کہنا چاہتا لیکن فاروق بھائی نے اپنے سارے دروازے خود بخود بند کر دیئے سارے بارہا دو سال ہو گئے سب چیزوں کو جاننے کے باوجود اور اس دور میں جبکہ وہ گل گئے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رسوہ کرتا چلا جا رہا ہے کیسے گراتا چلا جا رہا ہے اور وہ ہم لوگوں سے مجھ سے درجونہ ہماری ملاقاتیں ہو گئیں کمرے میں کچھ کہتے ہیں کیمرے کے آگے کھڑے ہو کر کیا الفاظت ہے کتنا اچھا مرجر ہو رہا تھا آپ نے کتنی اچھی تقریر کی تھی کتنا زبردست ہو رہا تھا سب تباہ برباد کر دی جو دیکھ رہا تھا میں ٹیلیویزن کو دیکھ رہا ہوں آج دیکھیں کہ جائے وہ کیا حشر ہے وہ آج لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا میں تو شکر ادا کرتا ہوں جو یہ کر رہے تھے اور ہم تو بڑے سنسیریٹی کے ساتھ یا انہوں نے خود ہی اس کے اوپر بم گرا دیا تو ہم تو تباہ برباد ہو گئے تھے یہ ان کے جو عمال ہیں چوتیس سالوں کے بعد خالد مقبول فارق ستار صاحب کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو وہ ماں و بہنوں کے طرف غلط نظر سے نہیں دیکھا جائے چوتیس سال کے بعد چوتیس سالوں تک آپ غلط نظروں سے دیکھ رہے تھے ایک کہہ رہا ہے ماں جبینوں کے گنجائش نہیں پارٹی میں چوتیس سالوں کے بعد دوسرا کہہ رہا ہے فارق بھئی بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ میرے میئر نے چھہرب روپے کی کرپشن کر لی حساب نہیں دے رہا کون کوئی باہر کا آدمی نہیں کہہ رہا ان کا اپنا کنوینر کہہ رہا ہے وہ ایک کہہ رہا ہے کہ بھئی گاڑیاں لے کر پھر رہے ہیں عجیب مطلب ہمیں تو ہیں تو مخالفین ہمارے پولٹیکلی لیکن یقین کرے شرم آتی گیا ہم لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کو لوگ پوچھتے ہیں لیکن اللہ کا کتنا احسان ہے کہ جو جو ہم نے جن کے بارے میں بھی بتائے بھئی اس اس طرح سے اللہ تعالی نے ساری بات جو صحیح ثابت کر دی ہے ایک آپ کا مطالبہ جس کی میں ذاتی طور پر بہت اس کی معایت بھی کرتا ہوں اور یہاں موجود لوگ بھی تعاید کریں گے انتہائی ریلیٹیو ہے بہت پریکٹیکل ہے اور مصطفیٰ کمان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جرائم کیے ہیں اور جن سے چھوٹے جرائم ہوئے انہیں ایک مرتبہ عام معافی دے دی جائے جس طرح سب کو عام معافی دی جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو قومی دھارے میں لاسکے یہ آپ کا سب سے بہترین کام آرویس کی وجہ ہے دیکھئے ہم پاکست ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے بلوچستان میں لوگوں کو پہاڑوں سے اتار کر ان سے راکٹ لانچر لے کر انٹی ائر کراب گنے لے کر ان کو جو ہے پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے ہیں تو ایک دفعہ کراچی شہر کے نوجوانوں کو بھی ایک موقع دیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ یہ تمام ایک چالے تیس سالوں سے ایک جنگ چل رہی تھی جو لوگ آج جن کو ہم جرائم یافتہ کہتے ہیں ان کے بھی لوگ مارے گئے پچیس ہزار لوگ قبروں میں ہیں سانے قضبہ علی گڑھ کا واقعہ سب کے سامنے ہیں سانے تیس سپٹمبر ہیدر آباد کا واقعہ سب کے سامنے ہیں پکا قلعہ آپریشن جو ہے سب کے سامنے ہیں پھر ایک سیاہ رات ہے ایک تاریخ ہے پوری تو اگر اس کو صرف ون سائیڈ دیکھیں گے تو کبھی بھی آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے اس لیے میں کہتا ہوں اس تاریخ اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج یہ نوجوان جب ان کو کوئی سمجھانے والا ہے تو آج یہ کسی کے کہنے پر ہرطال کرنے کے لیے نہیں نکل لے کسی کے کہنے پر کسی کو مارنے کے لیے نہیں نکل لے اس لیے میں چاہتا ہوں اور جتنے لوگ پکڑے جائیں گے جاتے ہیں لا پتہ ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں برا کرنے کروانے والوں کا اس میں ان کو مدد ملتی ہے فرض کریں کہ الطاوزین صاحب کو کوئی نقصان نہیں ان لوگوں کے مارے جانے کا ان لوگوں کے پکڑے جانے کا وہ تو چاہتے ہیں کہ دس بارہ بیس پچاس لوگ مارے جائیں ان کی لاشیں ملیں ان کی فیملیز پر احتجاج کریں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریاست کے خلاف اور ان کو پھر ایک مومنٹم مل جاتا ہے سارا دو سالوں میں کراچی میں کسی نے پتھر نہیں مارا اور کسی کی غلط فہمی ہے یہ میں بار بار کہتا ہوں بڑی عدب کے ساتھ بندوق سے آپ جو ہے نا عمل نہیں قائم کر سکتے اگر آپ کہتے ہیں آپریشن کراچی والوں نے اس سے پہلے بھی بہت دیکھیں آپریشن آپریشن سے نہ نہیں آپریشن ایک ہم لوگوں نے خود دیکھیں آپریشن ہم نے ایک سٹین ٹائم کے لئے ایک سپیس کیریئے ضرور آپ کو مل جاتی ہے جس میں آپ آپ جو اپنا پولٹیکل میسیج دیں آپریشن کے ذریعے رنچھوڑ لائن والوں کو اور لیاری والے لوگوں کو آپس میں نہیں ملایا جا سکتا آپریشن کے ذریعے کھٹی پاڑی کے پختونوں کو اور قضبہ لیگڑ کے مہاجروں کو آپس کے دل نہیں جوڑے جا سکتے یہ تو کسی انسان کو کسی پولٹیکل پارٹی کو کھڑے ہو کر یہ کام کرنا ہے آج اللہ کے شکر ہم نے کام کر دیا آج اردو بولنے والا لیاری جاتا ہے اس کا لیاری کے بلوچ استقبال کرتے ہیں آج میں لیاری سے جو وہاں کے نوجوانوں کو لیاکتابات میں کھڑا کرتا ہوں لیاری میں آپ نے پانی دیا ہے اور ہم لیاری میں کانٹیس کریں گے زبرتس طریقے وہیں کے بلوچ کانٹیس کریں گے میں دیکھ ایک بات آپ کو کہوں کہ میں مصطفی صاحب کے لیے ایسا جملہ کہہ رہا ہوں یہ میرا فرض ہے کیونکہ مجھے ابھی بہت سارے قرض چکانے ہیں نہیں نہیں آپ پہ کوئی قرض نہیں ہے میں نے ایک جملہ یہ ضرور کہوں گا کہ مصطفی کمال صاحب کو لوگ کہتے تھے یہ ٹیلی فون آپریٹر تھے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں وہ ٹیلی فون آپریٹر تھے اب ٹیلی فون ہٹا دیں اب یہ کراچی پہ آپریٹر ہیں یہ کراچی آپریٹر ہیں میں تو ایک ورکر تھا ورکر رہ کر نائن زرو پہ میں نے جھاڑو بھی لگائی ہے کچھ نے لگائی ہے کچھ نے لگوائی گئی ہے ہاں لگوائی بھی ہے کچھ سے ہم نے لگوائی بھی ہے تو ہم تو وہاں پہ ڈیوٹیاں دیتے تھے ہم تو چوکیداری کرتے تھے ہم تو ٹیلی فون پہ بھی بیٹھتے تھے چیزیں میرے ساتھ بھی بڑی زیادتے ہوئی کبھی بتا جیے گھرے کیا کیا ہوا ہے ایک کارکون ہونے کے ناتے ہم نے تو گھڑے بھی کھو دے ہیں دریاں بھی بچھائیں تو یہ تو دیفنیٹی ایک کارکون کا کام تھا لیکن میرے گھر والوں نے مجھے پڑھایا لکھا ہے الحمدللہ تربیت کی ہے اور یہ جو میں نے میں نے ماسٹرز کیا ہے میں باہر گیا ہوں یہ میرے والدین نے میرے خاندار ایک آپ کی بات ہے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا مگر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ میں نے دو ہزار ساتھ میں صیفہ دیا تھا نامو سے رسادت کی مسئلے پر میرے پاس ایک آدمی کا فون آیا تھا اور وہ انہوں نے کس طرح سے کیا تھا یہ اے آر وائی میں آئے ہوئے تھے اور انٹرویو دینے کے لئے تھا میں نے پیچھے سے آواز دی تھی وہ ساتھ بھائی ذرا ہمارے پروگرام میں بھی آ جائیں تو انہیں کہا میں آؤں گا بگر تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے ظاہرے اس زمانے میں سبھی گھبرائے ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا آمیر بھائی آپ نے جو کیا ہے سچ کام کیا ہے اچھا کام کیا ہے تو یہ مجھے آت بھی آت بھی آت بھی آت بھی مجھے آت مصطفہ کمال صاحب چلی یہ تو آپ تیع ہو گیا کہ فارو ستتار صاحب اچھا اور کون کون آسکتا ہے کیونکہ آپ کی کمیٹی بریت ہے سب لوگوں کی لئے راستے کھلے فیصل آسکتا ہے سب سب کے لئے راستے کھلے فیصل آپ کی دوستوں میں سے تھا دوست دشمن تو کوئی بھی نہیں تھا میرے بھائی میرا فیصل آپ کی بہت عزت کرتا ہے ہاں نہیں میں بھی تو سبھی لوگوں کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ لیکن اصولوں پر اختلاف ضرور کروں گا سب کو ساری چیزیں پتا ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو فائدہ اور نقصان دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیئے بیسز بنا کر صحیح اور غلط کو بیسز بنانے چاہیے صحیح کام کرنے میں اگر نقصان ہو رہا ہے اٹھا لینا چاہیے اور ہم نے نقصان کا سعودہ کیا اگر اس وقت لوگ یہی تو کہتے تھے پاگل ہے یہ سینلیٹرچپ چھوڑ کر دشمنیاں لے گے تو وہ نقصان کی بات تھی لیکن ہم نے جب یہ بیسز بنایا کہ یہ صحیح ہوئی ہے غلط ہے تو ہم لوگ صحیح رستے پہ تھے کو سامنے رکھیں گے یہ پیمانہ بنائیں گے ہمارے لاوہ ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہوگا ہو نہیں نہیں چاہیے ہوگا کیونکہ آپ نے اس پوری سیاست میں میں نے بہت قریب سے آپ کو دیکھا ہے میں نے بھابی اور آپ کی زندگی اور پیار کو بھی دیکھا ہے میں نے آپ کی پاکستان اور کراچی سے محبت کو بھی دیکھا ہے میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بندوق اور گولی کی سیاست سے بہت دور ہیں آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنے طریقے سے اپنی بات کہہ کر اپنے دل میں جگہ پہلے پیدا کر کے دوسروں کے دل میں جگہ بنا کر آپ لے کر آنا چاہتے ہیں آپ بالکل مختلف اس میں کوئی شک نہیں اب یہ بتائیے کہ یہ تو چلے باتیں آپ کی ساتھ ہو گئیں اب آرے انتخابات آپ کو لگتا ہے 25 جولائک ہو جائیں گے انتخابات ہم نے تو تیاری 25 جولائک ہی کر رکھی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے جس طرح سے ملک کے حالات ہیں اور جتنی تیزی سے ابھی تو سکیجول وہ نہیں آیا ہے اور پیچل ابھی ایک ویسی ممنون حسین صاحب نے دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی اگر 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 یہ انتخابات ہوتے بھی تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ٹائمنگز آئی بھی ہیں ابھی تو بہت سارے لوگ تو اپنی نومنیشن نہیں فائل کرا پائیں گے ہمارے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تیاری تو بہت دورس قسم کی ہے ہم لوگ تو بلکل آپ کو پتے ہیں نومنیشن پیپر میں بھی بہت چینجنگ کر دی گئے جی وہ تو بہت بہت آسان کر دیا گیا میں سمجھتے ہیں آپ تو کچھ پوچھی نہیں سکتے ہیں آپ تو کچھ پوچھی نہیں دوری شیریت پوچھ سکتے ہیں دوری شیریت وہ اس لیے دوری شیریت تو آئین میں ہے تو آئین میں کہ کیا لگتا ہے آپ کو یہ بلکل ایک بھائی ایک بھائی سے پوچھ رہا ہے کہ ایک آپ نے کیا ایک ذہن میں کہ آپ کراچی کی ایک انکانات ہوتے ہیں ہم اتنی درشستیں حاصل کر لیں آن رو بھائی بلکل فرنکلی آپ کو بتاؤں اب تک تو ہماری ساری باتیں جو ہم نے کہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک آدمی ہیرا ہے انیس غیم خانی جو جانتے ہیں بلکل الحمدل الحمدل سارے سارے اور انیس بھائی تو خیر بہت بڑا نام ہے انیس بھائی تو ہماری بیک بون ہے پارٹی کی اور ارگنیزیشن کی بیک بون ہے جو نیچے کا کارکون ہے جس کو آپ نہیں جانتے جس کو دنیا نہیں جانتی جس کو کیمرے نہیں دکھاتے وہ اساس ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ہارٹ کار شہرک کے طور پر کام وہ اللہ کا شکر ہے ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے یہ جو نیچے جو ورکر کام کر رہا ہے جو مجمع جمع کر رہا ہے جو جا کر ووٹرلس بنا رہا ہے بسکلی وہ ارگنیزیشن کسی کے پاس نہیں ہے وہ کارکونکچلی بہت امپورٹن ہے تو ارگنیزیشنل پوائنٹ آف یو سے اس وقت ہمارا سندھ کے اندر تو کوئی مقابلہ کسی سے کوئی کامپیریزن نہیں ہے ارگنیزیشن پوائنٹ آف یو سے میں بات کر رہا ہوں آپ کو پوپلیلیٹی ووٹ بتا دیں گی ہیدر آباد کم میں کہا ہوں میں کہا ہوں کراچی میں بھی آمی رہا ہے کراچی میں بھی کراچی ہیدر آباد ہم لوگ میرے پرخواب جاتے ہیں سکر انٹیریر سندھ میں ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں میں آپ سے بالکل بتا رہا ہوں آپ میری بات مانیں ابھی سن لیں میں میں بات دوں گا بھائی میں بات دوں گا میں نے آپ کو مان لیا جو بھائی میں بات دوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے اپنا پورا فوکس سندھ رکھا ہوا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پھر بلوچستان میں کچھ جگہوں پہ اور سمبولکلی ہم ہوں گے لیکن چونکہ دو سال پہلے پارٹی بنی ہے اور دو سال میں الیکشن آگے تو پورا ٹارگٹ ہم اپنی ریسورس کو سٹریچ آؤٹ نہیں کرتے تھے پورے باگستان اور ہم نے ارگنیزیشن یہاں پر بہت سٹرونگ کر لی ہے تو سندھ میں انشاءاللہ ہم ایک کوالیشن وزیرالہ پی ایس پی کا لے کر آئیں گے دو ہزار اٹھارہ میں یہ یہ ہمارے ایمز ہیں ایس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سیٹ ایجسمنٹ کریں ہم الیکشن کے بعد ہم سیٹ ایجسمنٹ ہماری الیکشن سے پہلے کسی سے کوئی اتحاد نہیں ہو ہمارا یہ پکی بات بلکل پکی بات ہے یہ پارٹی کا ڈیسیجن اس لیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جب کسی سے پری الیکشن الائنس کرتے ہیں تو آپ اپنے ووٹرز کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور ہم اپنے ووٹرز کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے یہ پاکستان کی پہلی پارٹی ہے جس نے یہ واضح طور پر لان کیا ہے یہ کسی سے سیٹ ایجسمنٹ نہیں کریں ہم اپنے سیمبل پر اپنے منشور پر اکیلے الیکشن لڑیں گے جو الیکشن کے ریزرڈز ہوں گے ہم اسے ایکسیپٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہوگی بڑے پیمانے پر کامیابی ہوگا اس کامیابی کو لے کر جن کے پاس اور سیٹیں ہوں گی دیکھیں اس صوبے میں چھوٹی فنکشنل لیگ کی اپنی سیٹیں ہوتی ہیں شیرازیز کی اپنی سیٹیں ہوتی ہیں جتوئی صاحب کی اپنی سیٹیں ہوتی ہیں محر خاندان کے اپنی سیٹیں ہوتی ہیں عرباب علام رحم صاحب کی اپنی سیٹیں ہوتی ہیں اور لوگ آزاد ہوتے ہیں ہم ایک بہت اچھی تعداد بنتے ہیں حکومت بنانے کے لئے انشاءاللہ تلاہ مکم کی ساری سیٹوں پہ ہم سوئپ کریں گے کیاون کی کیاون سیٹوں پہ انشاءاللہ تلاہ اللہ نے چاہت ہو چوبیس ایمینے کی سیٹوں پہ اور چونکہ ہم ایتھنک بیس پولٹیکس نہیں کر docud ایتھنک بیس پولٹیکس نہیں کر پولٹیکس نہیں کر رہے ہم نے ساس سے آٹھ اور گری ایریاز دیکھ رکھیں جہاں سے ہم انشاءاللہ تلاہ 6062 سیٹیں ایم پی ایس کی پی ایس پی سن سن سے لے گی ساٹھ سے باسٹھ سٹھیں ایک ذرا میں وقت میں جانے سے پہلے جذباتی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو جب آپ نے پاک سے زمین پارٹی کا اعلان کیا تو آپ روئے تھے آپ بھی روئے تھے آپ کے دیگر ساتھی بھی روئے تھے آپ سب ایک گلے مل گئی جب پاکستان کا قومی تعلانہ پڑا چاہ رہا تھا اس وقت کیا ذہن میں خیال آیا تھا آپ لوگ رو پڑے تھے دیکھیں میں جب ہم بڑی میزریز ہیں لوگوں کی آپ میرے ساتھ میرے آفس میں آئے ہیں جب مائیں آکے جب فریاد کرتی ہیں بلائیں گے آپ کو اشارت ہے آپ کو خیر بلانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں مائیں جس طرح فریاد کرتی ہیں آکر جس طرح سے اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کی جب بپتہ سناتی ہیں وہ اپنی جب کہانی سناتی ہیں یقین کریں انسان کا دل کٹ جاتا ہے ہم نے یہ سب کچھ تباہ برباد کر کے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو آئندہ اچھا مستقبل دیکھ جائیں گے ہمیں تو اگلی اپنی سات نسلوں کی مستقبل بلیک نظر آ رہے ہیں کہ آج ہم نے اپنی اگلی سات نسلوں کے لیے اور تباہی بربادی کا سامان آج سے ہم نے کھڑا کر دیا ہے ابھی یہ نسل تو تباہ ہو گئی تو ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں میں جب ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم اس کے کانٹریبیوٹر ہیں بائی دوئے ہم نے اللہ ہمیں معاف کرے ہم نے اس تباہی بربادی میں کانٹریبیوٹ کر دیا تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ مجھے بلکل پرواہ نہیں ہے آپ کی یہ یدہ آپ کو بہت آگے لگتا ہے بلکل پرواہ نہیں ہے میری آخری جتنی بھی سانسیں بج گئی ہیں میں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے انسانیت کے لیے ایسا ٹریک بنا کر جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر انسان فلا ہو جہاں پر شر نہ ہو میں آپ کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتا ہوں گو کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بڑا علم اچھی باتیں آپ نے ساری کی ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اسلام کے بہترین آدمی کا قتل کیا تھا ان کا نام تھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دعا تھی کہ اے اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے مجھے اسلام کے بہترین آدمی کو شکست دینی کی توفیق غدا فرماتے ہیں انہوں نے مسلمہ قذاب کو شکست دی تو آپ کی باتیں بالکل ایسی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے اپنی کوئی بات مانتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بلایا تو مجھے کیا تھا آپ میرے مہمان ہیں لیکن میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا اور میں اس کا آن ائر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا اس لیے میں نے آپ سے سوری کی میں نے آپ سے کیونکہ مجھے اس وقت ظاہر ہے کہ میں ایک پارٹی میں تھا ان کے ساتھ تھا اور میں بھی اس سہر میں جگڑا رہا آپ تو آزاد ہو گئے تھے عامر بھائی ایسا ہے نا کہ سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے ہم نے تو اگر کسی کی بات کا برا منایا ہوتا یا ہم دل میں رکھنے والے لوگ ہوتے تو آج ہمارے پاس وہی تو لوگ آ رہے ہیں جو ہمارے خلافتے سارے ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں آپ ڈالفین ہیں نا دنس بن جاتے ہیں نہیں نہیں ہم نے اس لیے کہ ہم نے پہلے دن سے یقین جانے ہم پر جب یہ پتھر مارتے تھے ہم پر حملے کرتے تھے پھر ہمیں اللہ تعالی نے سٹرینڈ دے دی تو ہماری تعداد بہت ہو گئے علاقوں میں تو ہمارے ساتھ ہی کہتے تھے فرض کریں کسی علاقے میں جانا ہو تو کہتے تھے وہاں پر تو چار تو لڑکے ہیں ان کے رہ گئے ہم تو چار سو ہیں چلتے ہیں اور وہ کچھ بھی ہوگا تو دیکھ لیں گے تو میں ان سے کہتا تھا کہ ہم ان چار لوگوں سے پتھر لینے کے لیے تو ہم نے کام شروع کیا ہے ان کی ہاتھوں سے پتھر چین کر آتیار چین کر ان کو سیدھا رستہ دینا ہے ہم انہیں کچلنے کے لیے نہیں آئے بھائی ہم چار سو لوگوں سے ان چار لوگوں کو کچلنے نہیں آئے تو ان کے لیے تو ہم نے ان کے لیے تو یہ کام شروع سب بھائی آپ کا یہ یادگار انٹروی ہے یہ لوگ فرام مشکل نہیں ہم میں یہ اور میں سنسیریٹی کے ساتھ ہاں اگر ہم یہ طریقے کار ہم لوگ اپناتے تو آج مجھے بتائیں ہمارے پاس آنے والوں کی تعداد بننا ہو چکے یا جو کہ سب تو دشمن بن جاتے تو آج ہمارے پاس ہمارے دروازے سے کوئی آتا ہے تو کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کسی اجنبی بلکہ وہ اپنے پرانے ٹائم کو یاد کر کے افسوس ضرور کرتا ہوگا کہ اس سے دیر کیوں ہو گئی جو آگیا ہے آج تک ہمارے پاس اتنے سارے لوگ روزانہ آ رہے ہیں تو اس میں کہیں سے کسی کو کوئی اگر میرا یہ ہے اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں فوضیہ خسری صاحبہ تو ہمارے لیے بڑی بڑی ہمارے لیے پرائٹ کی بات ہے کہ ان کے اوپر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر کسیز ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے آئی ہیں آپ نے اپنی جماعت کا نام تو پاک سر زمین پارٹی رکھ لیا لیکن انتخاب نشان ڈالفن کیوں رکھا اس کے جواب کیا آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی ایک لسٹ ہوتی ہے جس میں سے نشانات ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے تو ایک سو ستر کے قریب یہ لسٹ میں نشانات تھے جب ہم نے پارٹی بنائی اس میں سے ہنڈرن فورٹی سمتنگ جوہے وہ آلڈی الوٹڈ تھے تو ہمارے پاس بہت بہت کم چوائشت تھیں کہ اس تیس ناموں میں سے ہمیں چوز کرنا تھا ان میں ایک تیس سیمبل میں سے ایک سیمبل چوز کرنا اس میں ایک سیمبل اس میں بہت ہی آڑے ٹیڑے قسم کے سیمبل بھی تھے تو جو کہ ہم پارٹی بن کر دیتے لیکن وہ سیمبل نہیں رکھتے اپنے ساتھ اس میں ایک سیمبل ڈالہ ہتوڑی یہ سیمبل عجیب قسم کے اور خطرناک والے تو وہ ہم نے یہ اس لیے یہ ایک نشان ایسا تھا جو کہ ہماری تیم سے ہمارے میسج سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے کہ انسان دوست یہ ڈالفین کہلاتی ہے سمندر میں بھٹکوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے اور کوئی حامفل نہیں ہے اس کی ساری جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ بہت پوزیٹیوٹس ہیں ساری اور اس کی آواز بھی الگ سنائی دیتی ہے الگ سنائی دیتی ہے وہ بچوں کی پسندیدہ ہے فیملی کی پسندیدہ ہے تو وہ اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کو سیلیکٹ کیا اس کا نیا طریقہ کاری ہے کہ آپ کو کوئی نیا سیمبل الارٹ کروانا ہو اپنی طرف سے تو اس کا اس کا پروسس ہے کہ وہ سمری پریسیڈنٹ آف پاکستان تک جاتی ہے تو وہ تو کریں ہی سکتے اور پھر آپ نے سندھ کے عوام کی دن یوں جیت لیے کہ سندھ کی ڈالفنس کو کسی نے تو عزت دی ان کو اسیمبل کو آپ نے کیا دیکھا مصطفہ کمان صاحب ماشاء اللہ ان کا جو مصطفہ بھائی نے جو ٹائم او برد بتایا اس کے حساب سے ان کا تالے جو بن رہا ہے وہ اقرب بن رہا ہے اور ان کے ذائچے میں نو ڈاوٹ کہ علمی آدمی ہیں بہت گہرے ہیں علمی آدمی اور بکس سے علمی آدمی بھی ہیں اور مذہب جوپیٹر ان کا آسینڈنٹ پر بیٹھا ہے تو یہ سے آدمی خوف خدا مذہب افہام و تفہیم پنچ وقت تا نمازی گورنر ہاؤس پر جب بھی میں گیا مصطفہ کمال بھائی کہیں تو وہ ایک برابر میں چھوٹا کمرہ میں نماز پڑھا ہوتا ہے دوسرا ان کے ذائچے میں میں نے دیکھا جو یہ اتنے سپریم آئیو میں تھی دیر سے وہی وار کر رہا تھا ذائچے کو تھوڑا میں نے ٹائم چینج کیا آپ کا میرے حساب سے ساڑھے چار بجے بنتا ہے کیونکہ وہ ایک یوگ کوئی نہ کوئی راج جوگ تو ہوگا نا تب ہی تو ماشاءاللہ اتنے بڑے شہر کے آپ راجہ بنے مدد میر بنے تو وہ آپ کا بہت زبرزس قسم کا ایک راج جوگ بناوایا ہے جو آپ کو اتھوٹی پاور دے گا لیکن آپ میں ایک بڑی چیز رہے گی ہمبلنس رہے گی ہمیشہ کیونکہ جوپیٹر گرو لگن میں بیٹھا ہے وہ مارس کے ساتھ کا ایسپیکٹ ہے تو کام میں جیسے تھوڑا سا ایگریسیزنس ہو جائے گی مریخ کا بھی اثر ہے لیکن یہ کہ ماف کرنا اور افامو تفین دور اندیشی لانگ ٹرم پلاننگ یہ بہت رہے گی مستقبل میں کیا نظر آ رہا ہے ہم ان کو کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں دیکھیں ایک تو مجھے میں تو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں مقررہ وقت میں الیکشن ہوتے مجھے نظر نہیں آتے ان کے حالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے فیوچر میں ان کا چونکہ ابھی مارس کی ہی دشا چل رہی ہے جو کہ ان کا مین پلانٹ ہے یہ کنگ لیکر رہیں گے یا خود کنگ بنیں گے خود کنگ بنیں گے خود کنگ بننے کا یوگ ہے ان کے رائے چین میں بلکل کنگ بنیں گے لیکن الیکشن مقررہ وقت پہ نہیں ہوں گے یہ میں ابھی بھی اس پہ ہوں ایک بات ہماری مصطفیٰ بھائی کی بڑی مشترکہ رہی گو کہ ہمارا ملنا جلنا نہیں تھا آج میں خواہد سے ان سے کوئی سات آٹھ برسوں بعد ملاقات ہوئی ہے اور ہم مل نہیں پائے تھے تو مصطفیٰ بھائی جب میں بائیس اگست کو خیر بات کہہ دیا تھا تو ایک جملہ میرا جو جب میں کہتا تھا یا تو وہ کہتے تھے یا وہ کہتے تھے تو میں کہتا تھا ہم ایک بات پر متفق تھے یہ لوگ ایک ہیں ان میں سے کوئی اختلاف نہیں یہ لوگ جو یہاں موجود ہیں لندن اور یہ ایک ہیں اور یہ بات مصطفیٰ کمال بھائی بھی کہا کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں جو قدر مشترک ہوا کرتی تھیں تو مجھے اندازہ اس بات سے ہوا کہ ان کی بڑی امیق اور گہری نگاہ تھی اور یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے چیزوں کو اگر یہ کرنا چاہتے اور بہت اچھا موقع تھا جب مرجر کی طرف بڑھ رہے تھے میرے خالق کراچی کے تمام لوگ خوش تھے اور بڑی پرجوش تقاریر ہوئی تھی بہت خوبصورت نہیں لیکن دوسری طرف سے سرد مہری صاف نظر آ رہی تھی تو مصطفیٰ بھائی نے اپنی راستے علیہ دکھر لی اور ویسے بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایم کی ام کے تین فیکشنز نہیں ہیں ایم کی ام کے دو فیکشنز ہیں پاک سرزمین پارٹی نے کبھی اپنے آپ کو ایم کی ام کا فیکشن نہیں کہا ہے بلکہ ایک نئی جماعت ہے جو مارز وجود میں آئی تھی یہ فیکشن نہیں ہے ہاں اس میں لوگ ظاہر لوگ وہی ہیں جو لوگ کراچی کے لیے کام کرنا چاہتے اور جو مصطفیٰ کمال صاحب زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور اس میں میں ایک مرتبہ پھر جناب انیس خائم خانی صاحب کا نام لوں گا اور دیگر لوگ ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا یہ دو لوگ آئے تھے شروع میں دو لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر پریس کونسنس کی تھی لوگوں نے بھد اڑائی تھی مزاق اڑایا تھا لیکن آج تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مصطفیٰ کمال شاید کراچی کے لیے مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک ثابت ہو جائیں اور کراچی کو ترمیل کریں دو لوگ صاحب بات یہ میں بھی آپ سے گول بھی جاتا ہے ایک تو انرجیٹک ینگ لوکنگ لیڈر ہمیں چاہیے اور میں نے ابھی ان کے ساتھ خوبصورت بھی ہو رہے چاہیے نہیں علمدللہ ہے علمی بھی ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ میں ان کے ساتھ پہلی تفہہ بیٹھا ہوں ان کی ایک ایک بات بڑی غور سے سن رہا تھا اللہ کا ڈر خوف لوگوں کے لیے فلو فمبلنگ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ جو دل کے اندر ہے وہ زبان پر آ رہا تھا کیونکہ جھوٹی بات بہت مشکل سے آتی ہے تو جو چیز ان کے دل میں گہرائیوں میں تھی وہ اپنے بڑی ساپ دلی سے اپنی زبان پر آ کے سب کو بتانا چاہ رہے تھے انہوں نے بڑی دوسری کہہ کر سب کو خاموش نہیں کر آیا اور ابھی بات ہی کہتے رہے کیونکہ یہ وہ والے لیڈر نہیں ہے نا میں ڈرتا بیور چیزیں لیکن کہ وہ والے لیڈر نہیں ہے آپ کو ڈرتے بھائی میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں ڈاکٹر تھا میں نورت کی سائیڈ گلچن کی سائیڈ گلستان جہور کی سائیڈ نہیں جا پاتا تھا اب میری کلینک سب جگہ ہے اللہ ہمیں اپنے ازمان میں رکھے اور آپ لانڈی کو رنگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ تو آپ جائیں نہیں سپرو رہیبیٹ ہیریہ جو کہلاتا ہے تو الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے ینگ جو میرے بچے ہیں میرا بیٹا ایک وہ ڈاکٹر بنے جا رہا ہے میں اسے کیسے باہر نکالتا ڈر لگتا تھا باہر بیشتے ہوئے ڈر لگتا تھا تو الحمدللہ مینٹل جو یہ ریلیکزیشن ہوئی ہے انیز احمد بھائی جو ایلوکیٹ ہے وہ ماشاءاللہ صحیح چلی ہے ہمارے پاس تو اللہ کا شکر انیز بھائی ہے رضا بھائی ہے ڈاکٹر صغیر ہے ان کی نئے ویسے ذکر کرنا ہوں رضا حارون بھائی اور رضا بھائی کا میں خاص طور پر آپ کو تو پتہ یہ میرے والد جب بیمار تھے یہ مجھے پتہ انیز بھائی نے بڑی خدمت کی ہے ہم لوگ یہی جگہ پر رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب ہے بہت ترقیاب ہے میں آپ سب سے ملتویس ہوں مستقبل کے اس لیڈر کو مستقبل کے اس ایک ایسے شخص کو جو کراچی کو تبدیل کرنے کا ایک خواب لے کر نکلا ہے سندھ کو تبدیل کرنے کا خواب لے کر نکلا ہے جو نون کرپٹ ہے جس نے کوئی کرپشننگ کی ہے جس نے کوئی پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا باہر بھی گیا تو نوکری کی اس نوکری سے کمایا بیوی بچوں سے جو محبت کرتا ہے آج بھی اپنے بچوں سے ملنے کیلئے باہر جاتا ہے چونکہ وہاں پڑھ لیں اور پھر واپس آتا ہے اپنی پارٹی کو سمالتا ہے جو سچا ہے جو کھڑا ہے اس کا کھڑے ہو کر ہم استقبال کریں اور رخشت کریں جناب سید مصطفیٰ کمال بٹ بٹ ہے آپ میں مہا تک چھوڑ گیا ہوں بہت سالی تعلیہ ہونی چاہیے رکھنیلی چاہیے بہت سالیہ بہت سالیہ